اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اور اس میں ہم نے کہا کہ نیوکلئر فشن جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک کنٹرول چین ری ایکشن اور ایک انکنٹرول چین ری ایکشن جو انکنٹرول چین ری ایکشن ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایٹم بوم میں اور جو کنٹرول چین ری ایکشن ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو پروڈیوز تو جنریٹ پاور یا انرجی تو یہاں پر جو ہم نیوکلئر ری ایکٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بسیکلی ایک ایسا نیوکلئر رییکٹر ہے جو الیکٹرسٹی یا پاور جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس نیوکلئر رییکٹر کے اندر بھی ہم کنٹرولڈ فیشن رییکشن کروائیں گے تاکہ ہم اس سے ایک کنٹرولڈ اماؤنٹ آف انرجی یا جتنی انرجی ہمیں چاہیے اس کے مطابق اتنی انرجی ہم اس سے جنریٹ کر سکیں تو بچو یہ ہے ہمارا فیشن رییکٹر جس کو ہم نیوکلئر فیشن رییکٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے پرنسپل سے بچو اس کا جو پرنسپل ہے وہ ہے کنٹرولڈ فیشن چین رییکشن یعنی کہ ہوتا ہے اس کے اندر چین رییکشن یہ ہے لیکن کنٹرولڈ چین رییکشن ایک ایسا چین رییکشن جو جس سپیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی سپیڈ سے وہ آگے کانٹینیو کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہوتے ہیں ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ ہم اس رییکشن کو کنٹرول کر سکیں بچو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کنسٹرکشن کی طرف اور اسی کنسٹرکشن کے اندر اس کی ساری جو ہے وہ ورکنگ بھی ہوگی تو باری باری ہم اس کے سارے پارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا فنکشن بھی ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ تھوڑے ٹائم میں تھوڑے وقت میں ہم اس لیکچر کو کور کر سکیں سب سے بنیادی اور سب سے اہم حصہ ہے یہ ہے اس کی کور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے رییکٹر کی کور ہے بچو کور کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے نیوکلئر فیول ٹھیک ہے اب نیوکلئر فیول سے مراد ہے وہ والا فیول جس کی ہم نے فیشن کروانی ہے اب کوئی بھی ایلیمنٹ جو فیشن ایبل ہے اس کو آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں عام طور پر جو رییکٹرز میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے یورینیم این پلوٹونیم ٹھیک ہے یورینیم اور پلوٹونیم یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں بچو یورینیم 235 ہماری جو نیچرلی اکرنگ یورینیم ہے یعنی کہ جو قدرتی طور پر یورینیم پائی جاتی ہے اس یورینیم میں یو 235 جو ہے یہ صرف 0.7% ہوتا ہے تو اگر ہمیں زیادہ اماؤنٹ میں فیول چاہیے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے ہم یورینیم کی انریچمنٹ کرتے ہیں بچو انریچمنٹ سے کیا مراد ہے ہم یورینیم کی انریچمنٹ کرتے ہیں بچو انریچمنٹ سے مراد ہے ہم یو 238 کو کنورٹ کرتے ہیں یو 235 میں ٹھیک ہے بیکوز یورینیم 235 is most suitable for fission یورینیم 238 جو ہے یہ not suitable for fission لیکن یورینیم 235 is most suitable یعنی کہ fission تو ہو سکتا ہے یورینیم 238 میں بھی ہو جائے لیکن جو most suitable ہے fission کے لیے وہ ہے یورینیم 235 بچو اس core کے اندر جو ہمارا fuel ہے وہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ red color میں یہ cylinders کی شکل میں fuel palettes جو ہوتی ہیں وہ cylinder کی شکل میں ہم نے یہاں پر اس core کے اندر لگائی ہوتی ہیں دوسرا اس core کے اندر کیا چیز ہوتی ہے moderator بچو moderator ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے جو ہمارے fast moving neutron کو slow neutron میں بدل دیتا ہے یعنی کہ جب fission ہوتی ہے نا تو fission کے نتیجے میں آپ کو بتا ہے کہ ایک نیوکلیس کی fission کے نتیجے میں تین نئے neutrons وہاں پر ہمیں ملتے ہیں اب یہ neutrons جو یہ fast moving ہوتے ہیں جو کہ fission کے لیے suitable نہیں ہوتے ہمیں انہیں moderate ان کی speed کو بنانا ہوتا ہے ان کی speed کو کم کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ fission create کر سکے further fission اور ہمارا chain reaction جو ہے وہ sustain ہو سکے وہ جاری رہ سکے تو moderator کا کیا کام ہوتا ہے یہ fast moving neutron کی speed کو متدل یا moderate کرتا ہے تو بچو مختلف medium use کیے جا سکتے ہیں as a moderator یہاں پر ہم کیا use کر رہے ہیں ہم as a moderator use کر رہے ہیں d2o یعنی کہ بھاری پانی heavy water ہمارے پاس جو normal water ہوتا ہے اس میں h2 ہوتا ہے یعنی کہ hydrogen کا جو isotopia proteome وہ ہوتا ہے لیکن جو بھاری پانی ہوتا ہے اس میں hydrogen کا isotope ڈیوٹریم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو heavy water کو ہم یہاں پر use کرتے ہیں as a moderator یہ کیا کرتا ہے یہاں سے جو fast moving neutron fission کے نتیجے میں create ہوتے ہیں یہ ان fast moving neutron کی speed کو کیونکہ یہ neutrons جو ہیں جب یہ neutrons جب یہ neutrons heavy water کے molecules کے ساتھ ان کے collions ہوتے ہیں تو اس collion کی نتیجے میں یہ electron slow ہو جاتے ہیں اور slow neutron یا moderate neutron ہی ہمیں fission کے لیے require ہوتا ہے fast moving neutron سے ہم fission create نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد تیسرا اس میں جو important part ہے وہ ہیں control rods بچو control rods عام طور پر cadmium یا boron کے بنے rods ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ fission کے نتیجے میں جو neutron produce ہو رہے ہیں ہم ان نیوٹرون کی amount یا تداد کو control کر سکیں فرض کریں کہ تین نیوٹرون پیدا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک نیوٹرون further fission میں حصہ لے دو نیوٹرون نہ ہو لیں تو یہ rod کیا کرتے ہیں یہ جو excess نیوٹرون ہیں ہماری requirement کے مطابق یہ نیوٹرون کو absorb کر لیتے ہیں اور sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں reactor close کرنا ہو بند کرنا ہو تو ہم ان rods کو insert کرتے ہیں اور مکمل طور پر reaction کو بند کر دیتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ہم ان کو insert کر سکتے ہیں core کے اندر اور باہر بھی نکال سکتے ہیں جب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے جتنے rod insert کرنے ہوتے ہیں جتنے نکالنے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہم یہاں سے ان کو کر سکتے ہیں تو یہ control rods ہیں جن کا کام نیوٹرون کی تعداد کو control کرنا ہے تاکہ ہم اپنے chain reaction کو control کر سکیں اسے ایک ہی speed پر چلا سکیں اور اگر کبھی ہم نے اپنا reactor بند کرنا ہو close کرنا ہو کسی بھی مقصد کے لیے maintenance کے لیے کسی اور مقصد کے لیے تو ہم ان rod کی مدد سے مکمل طور پر shut down کر سکتے ہیں اپنے reactor کو یا اپنے reaction کو تو بچو یہ تھا پہلا main حصہ اس reactor کا جس کو ہم کہتے ہیں core اب core کے ساتھ دوسرا اہم حصہ ہے heat exchanger یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بچو یہ ہمارا کیا ہے یہ ہے ہمارا heat exchanger بچو جب یہاں پر fission ہوتی ہے تو fission کے نتیجے میں یہاں پر ایک بہت بڑی amount میں energy produce ہوتی ہے اب وہ energy کیا کرتا ہے d2o کو جب energy ملتی ہے تو d2o جو ہے اس کا temperature ہے کیونکہ جب یہاں پر fission reaction start ہوتا ہے تو temperature 1200 degree centigrade تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بچو اس temperature کی وجہ سے یہاں پر d2o ہے اس کے molecules energy gain کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں pressurized water تو pressure کے ساتھ high pressure کے ساتھ جب یہ ہائی pressure اس لئے رکھا جاتا ہے کیونکہ d2o جو ہے اس کا boiling point ہمارے normal water سے زیادہ ہوتا جب آپ اس کا pressure increase کریں تو اس کا boiling point ہے وہ اور زیادہ increase ہو جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ energy کے باوجود ہمارا d2o یا heavy water جو اس کے اندر ہے وہ steam میں convert نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت زیادہ energy کے ساتھ ان pipe کے ذریعے ہم اس کو بھیجیں گے ہمارے heat exchanger کے اندر اب heat exchanger میں یہاں پر water آ رہا ہے اس pipe کے ذریعے وہ water جب heat exchanger میں ان pipe کے ساتھ touch کرتا ہے تو H2O کے درمیان energy exchange ہوتی ہے یہ energy چونکہ یہ جو water ہے یہ نہ تو ہم نے اس کو pressure پر داخل کیا یہاں پر اس کا boiling point وہ normal ہے اس لیے یہ جو پانی heat exchanger کے اندر normal پانی آتا ہے وہ فورا ہی convert ہو جاتا steam میں اور اس steam کو ہم یہاں سے آگے بھیجتے ہیں اپنی turbine کی طرف یہ لگی ہوئی ہے turbine تو next جو ہمارا important portion ہے وہ ہے ہماری turbine بچھو turbine steam جب enter ہوتی ہے heat exchanger سے water جب steam میں convert ہوکر turbine کے fan پر آگے steam گرتی ہے تو turbine کا fan چلنا شروع کر دیتا ہے اب turbine on ہوتی ہے تو turbine کو ہم نے connect کیا ہوتا ہے generator کے ساتھ تو ہمارا generator on ہو جاتا ہے جس سے ہمیں current یا EMF ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے generator چلا کر electricity یا power produce کر لیتے ہیں بچو جب یہ steam یہاں سے نکلتی ہے اس turbine سے تو اس کا temperature ہے وہ تقریباً 300 degree centigrade ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس steam کو آگے داخل کر دیتے ہیں condenser میں جب یہ steam یہاں پر استعمال ہوگی تو اس کے آگے condenser میں دھکیل دیتے ہیں یہ جو high temperature پر steam ہے جب condense کرے گا اس temperature کم کرے گا تو condensation کی وجہ سے یہ جو steam ہے یہ دوبارہ water molecule میں convert ہوگی اور ان water molecules کو اس pump کے ذریعے ہم داخل کر دیں گے یہاں پر ہمارا یہ جو heat exchanger ہے اور یہاں پر دی ٹو پائپ میں آرہا ہے جب یہاں پر دی ٹو اپنی energy exchange کر چکا ہوگا تو دوبارہ اس pump کے ذریعے ہم اس کو core میں داخل کر دیں گے تو بچو یہ سیمپل سا پروسیجر ہے ہم نے باری باری اس کے parts کو ڈسکس کیا اور ساتھ ہم نے بتا دیا کہ اس کا ہر part جو ہے وہ use ہو رہا ہے تو یہ سیمپل ایک schematic diagram نے آپ کے سامنے بنائی ہے اس کو سیمپل انڈسٹین کرنے کے لئے اب ایک اور problem آتی ہے وہ ہے nuclear waste جو ہوتا ہے جب آپ کا fuel استعمال ہو جاتا ہے core میں تو کچھ عرصے کے بعد اس fuel کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اب یہ کوئی عام fuel تو نہیں ہے جو آپ نکال لیں گے اور ایسی باہر reactors کے اندر ٹھیک ہے یہ waste تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس waste کو dump کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس waste کو lead کے بنے blocks کے اندر بند کرتے ہیں اور بند کر کے اس کو سمندر کی تیعہ میں پھینگ داتے ہیں لیڈ کے block بنانا پھر اس سے ایک اور طریقہ ہے کہ ہم یہ fuel جو ہے ان کو lead blocks میں ڈالتے ہیں اور salt mine نمک کی جو کانے ہوتی ہیں ان میں ہم پھینک آتے ہیں وہ چونکہ زیر زمین ہوتی ہیں بہت نیچی ہوتی ہیں تو وہاں سے ہمارے atmosphere کو خطرہ کم ہوتا ہے تو بچو کراچی میں ہمارا جو کینوپ ہے ہمارا جو پاور پلانٹ لگا ہو ہے کراچی میں وہاں پر ہم یہی سیم پروسیجر اس کے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے وہاں پر ہم دی ٹو کو ہی یوز کرتے ہیں اور سیم اسی پروسیجر سے ہی ہم وہاں پر الیکٹریسٹی پروڈیوز کرتے ہیں لیکن وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح نمائشی پلانٹ ہے کہ کوئی بہت بڑی جو پاور جنریشن اس سے نہیں ہو رہی اگر ہم کنٹرول فیشن رییکشن کر سکیں اور جس طرح دیگر کنٹریز میں ہوتا ہم بھی اگر جو وہ اس طرح پاور پلانٹ لگا سکیں تو جو انرجی کی بہت ساری ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے تو ای ہوب کہ یہ بیسک سا لیکچر جو فیسی کا ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تینک یو اللہ